میں نے یہی بات بولی تھی کہ اس ٹائم امام کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی ڈومیسٹک کرکٹ میں کہ وہ ان کو سلیکٹ کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے جس کا کوئی رشتدار ہوتا ہے جس کا کوئی چاچا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے جان پچان والا ہوتا ہے اس کو فیور ملتی ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آج کل جو ایک سلسلہ چل رہا ہے آپ کو جس طرح پتا ہوگا کہ آئی سی سی نے جو ہے وہ رینکنگز جو پلیئرز کی وہ ریلیز کی ہیں اور اس میں جو بابر آزم ہے وہ ٹی ٹونٹی میں پہلے نمبر پہ آئے ہیں پھر اس کے بعد جو آڈی آئی کی جو رینکنگ ہے اس میں پہلے نمبر پہ بابر آزم آئے ہیں اور رزوان جو ہے وہ ٹی ٹونٹی میں سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں لیکن جو سب سے جو ہوت بات آج کل چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ امامولک جو ہیں وہ سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں میں اس میں سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ سیکنڈ پہ امام تو آگئے ہیں لیکن جو مطلب جو ڈیریکٹ میرے پر باتیں آنی ہیں نا امام کی وجہ سے وہ اب میں نے سننی اور میں نے ہی ان باتوں کے جوابات دینے کیونکہ میرے خیال میں جب یہ پاکستان ٹیم میں آئے تھے امامولک میری نظر میں ان کی جو اس ٹیم کی جو سیلیکشن تھی کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو ان کے چاچا ہیں ان زمامولک وہ اس ٹیم چیف سیلیکٹر تھے تو ان کے ہوتے ہوئے امام جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں آئے تھے اور میں نے یہی بات بولی تھی کہ اس ٹیم امام کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی پاکستان ٹیم میں سوری ڈومیسٹک کرکٹ میں کہ وہ ان کو سیلیکٹ کیا جائے کیونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے جس کا کوئی رشتدار ہوتا ہے جس کا کوئی چاچا ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے جان پچان والا ہوتا ہے اس کو فیور ملتی ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے امام کو ملی اس کے بعد جس طرح وہ پھر کھیلے ان کی پرفارمنسز اچھی بھی تھی بری بھی تھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی تو میں ہر ایک لڑکے کے لیے یہی بات کرتا تھا کہ امام ہو یا کوئی بھی ہو کہ جلدی سے مت کسی کو لے کے آؤ اس کو ڈومیسٹک کرکٹ تھوڑی سی کھیلنے دو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہو جائے گا جب آپ وہ پاکستان ٹیم میں آئے گا لیکن ایسا کم ہوتا ہے بہت سے ایسے سیلیکٹرز ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں جی آئی ہوتی ہے آئی کی وجہ سے آپ جو میرٹ کے جو لڑکے ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک میں اچھا پرفارمن کر رہے ہوتے ہیں ان کی اوپر سے جو نظریں ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں اور یہ جو آئی والے پلیئرز آ جاتے ہیں آئی والے پلیئر میں یہ جان پچھان جن کی لوپیاں سٹرونگ ہوتی ہیں وہ پھر پلیئر جب وہ پاکستان ٹیم میں آ جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا کرٹیسزم امام کے اوپر ہوا جتنا میں نے میں اپنی بات کرتا ہوں میں نے جتنا کیا اور لوگوں نے بڑے سوالات بھی کیے اور میرے پیچھے بھی پڑھے رہے یار یہ اتنا اچھا پرفارمن کرتا آپ پھر بھی اس کے پیچھے پڑھے رہتے تھے تو میں نے یہ بات بولی تھی میں آج بھی یہ بولتا ہوں کہ جس طرح وہ آیا تھا وہ جو طریقے کار تھا وہ بہت غلط تھا آگے جتنے بھی رنز کرتا ہے وہ اس کے اپنے فائدے کی بات ہے کیونکہ وہ رنز کر رہا ہے اور سیکھ بھی رہا ہے اور آج کل آپ نے دیکھا جس طرح اسویلیا کے سیریز میں اس نے دو سنچریز بھی کی پھر اس کے بعد آپ کنٹینیو دیکھیں وہ کنسسٹن بڑا ٹاپ کا پرفارمن کر رہا ہے تقریباً چھ سات پچاس وہ کر چکا ہے تو میں نے تو اس سسٹم کی بات کی تھی کہ اس کو ٹیم میں نہیں آنا چاہیتا لیکن جو پاکستان ٹیم کے جو چیف سلیکٹر یس مین ہے جو ابھی کے جو سلیکٹر ہے وہ تو کہتے تھے کہ جی یہ تو ریڈ بول کا پلئر ہی نہیں ہے میرے سے زیادہ انہوں نے بہت غلط بات کی تھی میرے خیال ہے ان سے زیادہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ تو چیف سلیکٹر تھے آپ نے اس کے کرکٹ کے اوپر بات کی تھی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لگ ایسے رہا ہے کہ شاید یہ کرکٹ کبھی بھی امپروو نہیں کر سکتا لیکن آپ کسی کی کرکٹ کے اوپر بات نہیں کریں میں نے کبھی بھی اس کی کرکٹ کے اوپر بات نہیں کی تھی کہ جی اس کو کھیلنا نہیں آتا وہ اس میں ایبیلٹی تھی اور یہ چیز اس میں بہت اچھی ہے کیونکہ بہت سے ایسے پلیئر جو ہیں وہ لائے گئے لوبی کے سسٹم جان پچھان کے سسٹم میں طریقے سے لائے گئے لیکن امام کے اوپر جتنا پریشر تھا اپنے چاچو کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا پریشر تھا اس کے باوجود اس نے جس طریقے سے رنس کیے اس نے جو پرفارمس دیئے میرے خیال ہے یہ بہت مشکل ہے یہ آپ امام سے ہی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا زیادہ پریشر تھا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سنچریز وہ کرتا تھا یا رنس کرتا تھا اس کے بعد جو سیلیبریشن کا جو اس کا سٹائل ہوتا تھا وہ کچھ صحیح نہیں ہوتا تھا اور وہ جو سٹائل ہے جس طریقے سے آپ نے دیکھا بھی تھا وہ جو سٹائل پھر سوشل میڈیا میں بڑا چل جاتا تھا کہ جی امام نے سو تو کیا لیکن امام کو اس طریقے سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ وہ فرسٹیشن تھی جو اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا میرے خیال میں ہر کسی کو اس نے بتایا ہے کہ رنس کس طرح ہوتے ہیں یا پاکستان ٹیم میں جگہ کس طرح بنتی ہے اور یہ چیز بھی اس نے بتائی ہے کہ اس چیز کو آپ پوزیٹیو لیں اگر آپ کے اوپر کوئی بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کچھ لوگ کچھ پلیئرز ایسے ہوتے ہیں جو کرٹیسزم اپنے اوپر لیتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں پھر وہ اور سٹرونگ ہوتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اینا گئی کہ امام کے اندر یہ شاید ایبیلیٹی ہے کہ وہ کرٹیسزم کو اپنے اوپر لیتا ہے اس سے فائٹ کرتا ہے کیونکہ آپ نے جس طرح ان کے سٹیٹمنٹ بھی دیکھے ہوں گے انہوں نے کافی جگہ پر بولا ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا مجھے بہت لوگوں نے کرٹسائز کیا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے لیکن اس طرح پرفارم کرنا میرے خیال ہے اس کی پاکستان کرکٹ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم بات کرتے تھے جی بابا رازم کی بہت ایکسٹرونگی ٹیلنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بات کرتے ہیں رزوان کی رزوان میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے لیکن میرے خیال میں اب جو وہ سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے امام اس کے بارے میں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ٹاپ کا پلیئر ہے اور جو رینکنگ اس کی آئی ہے وہ واقعی اس کی محنت کی وجہ سے آئی یہ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ